نواز شریف اور شہباز شریف کو بجلی چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے چار بھائییں یہ بسیکلی جو کہ تیرہ پرچے ان پر ہو چکے اور ہر مرتبہ یہ پولس کو چکر دے کے بھاگ جاتے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے ہوتلز میں تمام جگہوں پہ جو ہے وہ بجلی چوری کی ہوئی تھی داریکٹ جو ہے وہ کیبلز لگائی ہوئی تھی تو لیسکو کی طرح پہ وہ تقریباً آٹھ سے نوہ لاکھ روپے کا بل انہوں نے ادا کرنا ہے یہ بل ادا کرنے کے بجائے ہر مرتبہ بھاگ جاتے ہیں اب جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کو بجلی چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں بھائیوں پر تیرہ پرچے جو ہے وہ دائر ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آٹھ لاکھ روپے بجلی چوری کی مرد میں جو ہے وہ ادا کرنے ہیں جس کی وجہ سے پولس نے یہ بھاگ گئے اور دوبارہ سے ان کو چھاپا مار کے گرفتار کر لیا حیران ہو گئے میں ان میاں برادران کی بات پلکل نہیں کر رہی جو کہ آپ کے دلوں میں بستے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کسور کے نواہی علاقے میں دو بھائی جو ہے وہ بجلی چوری کے مقدمے میں نامزد ہوئے ہیں اور اتفاقیہ طور پر ان کے نام شہباز شریف اور نواز شریف ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے والد صاحب کا نام بھی شریف ہے چار بھائی ہیں یہ بسیکلی جو کہ تیرہ پرچے ان پر ہو چکے ہیں اور ہر مرتبہ یہ پولس کو چکر دے کے بھاگ جاتے ہیں ابھی گزشتہ جو ہے وہ ان پر جب پرچا ہوا تو اس طرح بھی یہی ہوا ان کو چھاپا مار کے پولس نے پکڑا کیونکہ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے ہوتلز میں تمام جگہوں پر جو ہے وہ بجلی چوری کی ہوئی تھی داریکٹ جو ہے وہ کیبلز لگائی ہوئی تھی اور تیرہ مرتبہ ان پر پرچا ہوا لیکن یہ ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے اب دوبارہ سے پولس نے چھاپا مار کے انہیں گرفتار کیا ہے اور ان دونوں بھائیوں کے علاوہ ان کے دو بھائی اور بھی ہیں جن میں ایک خورم ہے اور ایک اور بھائی ہیں جس کے بھی والدیت میں شریف ہی آتا ہے تو یہ بڑی ایک شاکنگ نیوز تھی جب میری نظر سے گزشتہ کی شہباز شریف اور نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ اتواقیہ طور پر دونوں بھائی جن کا نام جو ہے وہ میہ شہباز اور نواز شریف سے ملتا ہے ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور خبر جو ہے وہ صرف ان کے ناموں کی وجہ سے منظر ایام پر آ گئی ہے ان کے ناصف جو ہے وہ بھائی دو چار بھائی بلکہ کزنز وغیرہ بھی سب لوگ بجلی چوری کے مقدمات میں نامزد کھیں اور اب تک انہوں نے جو واجبل ادا ہیں ان کے لیسکو کی طرف تقریباً آٹھ سے نو لاکھ روپے کا بل انہوں نے ادا کرنا ہے لیکن یہ بل ادا کرنے کے بجائے ہر مرتبہ بھاگ جاتے ہیں تیرہ مرتبہ پرچے ہوئے انہیں پکڑا گیا لیکن یہ پولس کو چکر دے کے چھپ جاتے تھے گائب ہو جاتے تھے اور اب جو ہے وہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے نام سامنے آئے ہیں تو ان پر خاصی جو ہے وہ تو اجہ بھی دی جارہی ہے علاقہ یہ قصور کا اور اگر ہم دیکھیں ایک خبر کی طرف تو بڑی انٹرسٹنگ خبر لکھی ہوئی ہے کہ بجلی چور دو بھائی نواز شریف شہباز شریف گرفتار ہو گئے ہیں بھسر پورا ہے یہ علاقہ قصور کا جہاں پہ اپنے گھروں اور ہوتلز میں ڈائریکٹ کنیکشن کے ذریعے یہ بجلی استعمال کر رہے تھے اور اتواقیہ طور پہ ان کے نام جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں اس دلچسپ کیس کے بارے میں قصور ڈویجن کے جو سپریڈنٹنٹ ہے خالد محمود دونوں نے کہا ہے کہ یہ دونوں بھائی آدھی بجلی چور ہیں عادتاً جو ہے وہ بجلی چوری کرتے ہیں تیرہ پہلے پرچے ہو چکے ان کے قریب اور دونوں ملزموں کی درخواست زمانت منسوخ ہوئی جب عادت کی طرف سے تو یہ بھاگ گئے عادت سے لیکن پولیس نے چھاپا مار کے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے نہ صرف یہ دونوں بھائی نواز شریف شہباز شریف بلکہ ان کے دو بھائی اور بھی ہیں خورم شریف اور شیر شریف جو کہ بجلی چوری میں ملاوز تھے ان کے تمام کنیکشنز کاٹ دیے گئے ہیں اور چاروں بھائیوں پر ساڑھے آٹھ پلاکور پہ جو ہے وہ واجب الادا ہیں یہ خبر جو ہے وہ جیسے ہی ناموں کے ساتھ سامنے آئی تو لیڈ پیجز پہ سامنے آنا شروع ہو گئی کیونکہ ان کے نام جو ہے وہ پاکستان کے بڑے سیاستدان جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے ملتے جلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ سلخیوں میں آ گئی اور ایک دم سے میری نظر سے گزری تو ہم نے بھی دیکھا کہ یہ کیا لیکن یہ بلکل اتفاقیہ ہے ان کے نام جو ہے وہ میچ کرتے ہیں ہرگز ان کا تعلق پی ایم ایل این کے لیڈران کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کسور کے شہری ہیں جنہوں نے بجلی چوری کی اور اپنے ناموں کی وجہ سے کیونکہ ان کے نام جو وہ بڑے لوگوں سے ملتے تھے تو گریفٹ میں آ گئے اب پولیس کی حرہست میں ہیں انہوں نے آٹھ لاکھ روپے جلمانہ بھی ادا کرنا ہے اور کیونکہ تیرہ مرتبہ پرچے ہوئے ہیں اور یہ ہر دفعہ بھاگ جاتے تھے تو اب ان کا اس کا حرجانہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا اس کے بعد ہی ہے آزاد شہری کے طور پر بلکہ شاید بجلی کنیکشن تو ان کو نہ مل سکے کیونکہ انہوں نے اتنی مرتبہ جو ہے وہ بجلی چوری کی اور بار بار دھوکہ دیا ادارے کو تو اگر یہ جرمانہ ادا کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ دوبارہ آزاد حیثیت میں رہ سکیں گے نام ان کے بڑے جو ہے وہ دلچسپ تھے جس کی وجہ سے یہ خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی